میں سوال تھا کہ اسائی بھی ہمارے جیسے آج کا نیوبورن کرسٹنز بہت آئے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے موجزے دیکھیں ہم نے خوابی دیکھیں تو یہ درست بات ہے کہ انہوں نے بھی موجزے جو دیکھیں کہو دکھاؤ ہمیں ہمیں بھی بتاؤ ان سے کہے تم وہ موجزے دیکھو جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زکر ہی نہ کیا ہو تو خدا کی سچائی تو ثابت ہوگی عیسیٰ کی سچائی ثابت نہیں ہوگی تو اگر ان موجزوں سے حضرت عیسیٰ کی سچائی ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس پیمانے پر موجزے دیکھاؤ جو حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر کسی کو رائی برابر بھی ایمان ہو تو وہ سارے کام کر دکھائے گا جو میں کرتا ہوں پانیوں پر چل سکتا ہے پہاڑوں کو بلائے تو اس کی طرف آ سکتے ہیں اور دوسرے اس قسم کے تو میں تو عیسیٰ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی طرف سے تم اگر وہ موجزے دکھاؤ جو قرآن پیش کر رہا ہے تو قرآن کی سچائی ہوگی نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دکھاؤ جو حضرت عیسیٰ نے پیش کیا ہے ایسے موقع ایک جو حسوجل لین میں میں نے ایک خاتون تھی عیسیٰ بڑی کٹھر آئی تھی ان کو میں نے کہا کل قرآن مقرر کرتے ہیں دس بجے میں اس زوریخ کی لیک کے ایک کنارے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا آپ دوسری طرف سے چل کے وہاں پہنچیں وہاں ہم ساری عالمی جماعت کے نمائندگییں بیعت کریں گے آپ کی ایسا گھبرائی میں نے کہا یہ تمہیں ایمان ہے کی نہیں عیسیٰ علیہ السلام پر یہ صرف بتاؤ کہ ایمان ہے میں نے کہا پھر یا تم جھوٹی یا نوز بل یا نزالی کو جھوٹی ایمان ہے تو یہ ہونا چاہیے اور میں عیسیٰ علیہ السلام کو سچا ہے تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں تو جھوٹ کی طرف ہمیں کیوں بنا رہی ہوں تو وہاں تو حقیق میں دی تبلیغ کا اس طرح پکھیں ان کو موزے ٹھیک ہیں مگر وہ اس سے زیادہ سے ہم بیعث میں پڑھتے ہی نہیں کہ فرضی باتیں اکثر تنہوں نے فرضی بنایا ہوتے ہیں موزے دل میں یہ حرکت پیدا ہوگی وہ ہوگی اس بیعث میں پڑھنا نہیں چاہیے تو جزاک اللہ بہت اچھی بات ہے اللہ نے آپ کو بڑی نیکی عطا کی ہے لیکن حضرت عیسیٰ کی صحیح والا موزے پہ تو دکھاؤ کوئی ٹھیک ٹھیک